آپ ایک تقریب مناتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے علماؤں کو آگے آگے لے کے چلتے ہیں اور یہی ہمارے زندگی کے یہی ہمارے سماج کے دسپلنگ زبود کا نشان ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری سماج پورے قوم دنیا کے ہر حصے میں افراد تفریق کا شکار ہے ہر قسم کی بدتیں شروع ہو چکی ہے ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے کسی چیز کا تمیز آج نہیں رہا مذہبی رہنماؤں کا بزرگوں کا اور یہاں تک کی بائی بہلوں کا بھی تمیز اب آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے اور ایسے حالات میں ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ہم ایک باک شعور باعزت اور قرآن زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے علماؤں اپنے بزرگوں اپنے رہنماؤں کے نقش قدم پہ میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے سب سے پہلے علماء اکرام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے زندگی کے ہر پہلوں میں ہماری رہنمائی کی ہے خاص کر میں بار بار کہتا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا اوہ بہت سے سیمنار میں دہلی ہو یا بمبری ہو کلکتہ ہو آج میں پھر جا رہا ہوں آہ بینگلور امیلیت کل کنشنا ہے وہاں بھی ہمارے اجتماع ہیں وہاں بھی جب میں کوئی چیز شروع کرتا ہوں تو انہی الفاظ کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ ہم قرآنن ہیں ہماری ہاں کسی قسم کی تشدد جو ہے تا ہم راتہ افعاد نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے دائیں بائیں ہر جگہ کچھ تو خون افراد تفریح مارا پاری کا عالم ہے لیکن ہم یہ سب اس لیے ہمیں ممکن ہوا کہ ہمارے پاس رہنمائی کرنے کے لیے باقصلاحیت اور باعمل علماء اکرام موجود ہے یہ نہیں کہ باقی جبوں میں علماء نہیں ہے رینما نہیں ہے لیکن بدقسمتی ہے ان کے عمل ادنے پختے نہیں ہے جنہیں ہمارے جس طرقے میں علماء کے عمل ہے اور عملی زندگی میں جو وہ مثال پیش کرتے ہیں جس سے ہمارے یہاں کوئی خرابی چاہے بھی تو وہ اپنا راستہ بٹک نہیں پا رہا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا خاص کر عالم اسلام ہر قسم کے افراد تفریح ہر قسم کی انتشار ہر قسم کے خون خرابے میں مبتلا ہیں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں آج فساد نہیں ہے جہاں آج پتل و غارت نہیں ہے ہاں البتہ ایک ملک اگر بچا ہے تو وہ مملکت خدادات اسلامی جمہوری ایران ہے جو آج تک انقلاب سے لیتے آج تک بچا ہوا ہے تمام براہیوں سے تمام فسادات سے اور یہ اسی لیے ہے کہ وہاں وہاں کے علماء دین وہاں کے آئین انسان کو اخلاق سے چلنے کے لیے ضبط کا سبق دیتے ہیں اور آج آپ دیکھ لیجئے ہر ملک میں اسلامی ممارک میں خاص کر آپ دیکھ لیجئے اتنے حرکات ہو رہے ہیں آج ہم لوگ ہم جیسے آدمی جن کو اتنے عبور نہیں ہے مصحبے ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی مسلمانیت ہے جو بے گوناہوں کا روز قتل کرتے ہیں جو بے حرمتی کرتے ہیں جو مسترات کی عزت تخیام نہیں رکھتے ہیں جو یتیموں کو تباہ کر کے چھوڑ رہے ہیں لیکن جمہوری اسلام ایران ایک واحد ملک ہے جو بچا ہے اور اسی لیے پورے یوپن مواجد میں امریتہ کے سربراہی میں آج ایران کے محاضر محاضر اس لیے ہے کہ وہ کیوں امن و امان کی زندگی جی رہے ہیں وہ کیوں صحیح راستے پر چل رہا ہے وہ کیوں دنیا دنیا کے تلاش میں ہر قسم کی بدتوں میں مطرح کیوں نہیں ہوا لیکن یہ بھی آج آج ہمارا بھی ہے ہمارے ڈسٹک کا بھی ہے آپ دیکھو جیے ہمارے سٹیٹ میں اس وقت بائیس ڈسٹک ہے بائیس ظلوں میں ہمارا ظلہ واحد ظلہ ہے جہاں پچھلے بائیس سال کے پشتخورم میں فسادات میں ایک پتاخے تک کے آواز نہیں آیا ایک آبیت مفصاد نہیں ہویا ایک جوام جو ہے میں کسی تشدد کے کسی کیس میں ملکی ہوا اور یہ سب ہمارے علماؤں کی ہمارے رہنماؤں کی ہمارے بزرگوں کی سوچ بوش ہے اور ہمارے جوانوں کی وفاداری ہمارے جوانوں کی ڈسپلین ہمارے جوانوں کی فرمان برداری کا یہ ایک ہاں پر مہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں بلائید آمان نے بھی حصہ لیا وہاں بھی دنیای امر آمان کے بارے میں ہی تھا ہیومن رائیس ویلیشن آمان رائیس تھی کانفرنس تھا وہاں بھی میں فتر کے ساتھ نے یہ نسان دیا کہ جمہو کشمیر کے بارے میں آپ سنتے ہیں وہاں کتنے قتل ہو رہے ہیں کتنے تباہی ہو رہے ہیں لیکن وہاں ایک ڈسٹرک ہے جہاں پر نبی پرسند مسلمان ہے لیکن معاملی سا بھی فساد آج تک نہیں ہوا معاملی قسم کا بھی تو قرباتی نہیں ہوگیا بے قناہ اے باقی کو بھی ہم نے نقصان نہیں پہنچا وہ محص اس لیے کہ ہم سچے مسلمان ہیں ہم اسلام کے اصلی راستے پر چلتے ہیں یہ اسلام صرف نہیں بم لگا کے بم ٹھینگنے کے بعد جب سینکڑوں لوگوں کو قتل کرتے ہیں اس کے بعد اللہ اکبر کے نالے لگاتے ہوئے وہ بم ٹھینگنے والے میں کرتے ہیں ہم اس اسلام کو نہیں مانتے ہیں قبل استان میں جب لوگ دفن کریں وہاں آزار جام وہاں نعرے تکبیر لگاتے ہوئے بم ٹھینگتے ہیں وہ اسلام کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں عام لوگوں کو معلوم ہوگا کہ دلائل راست جب اسلام سکول میں آئے اور انہوں نے جو سپیش کیا تو انہوں نے تقریر میں بھی کہا کہ کرگل جو ہو ایک مثال ہے اسلام کا ایک مثال ہے مسلمان وں نہیں پونساتے ہیں وہ تواہی بربادی کے عمل کے نہیں چلتے ہیں بہرحال آپ لوگوں کو میں پھر مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگ آج تمام بذلگوں علماء سب کے سامنے ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں سال میں ایک بار ہمارے اسلام ہوتا ہے اور خاص کر ہم تی کازم سابری سار کہ ہم سب کا مشہور ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے اجتماع کا یہاں احتمام کیا اور یہاں کی جوان جو ہے اس بلاد کے انہوں نے اتنے لوگوں کے یہاں بیٹھنے کھانے کا بندوست کیا اور وہ بہت بڑے شوق اور روک سے کہ آپ نے یہ جگہ ہمارے یہاں ہوگا یہ خوش نصیبی ہے کوئی بھی آئندہ یہ کوئی جگہ آفر کرتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے وہاں ایک بڑے علماؤں کا اجتماع ہوگا ایک بڑے علماؤں کی وہاں پر دعا مل